کہ ہم آدھ عزر صاحب بات کریں جو بجلی کے معاملات کی طرف جو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے اب آسی صاحب نے اور پھر منورت آلپور صاحب بھی بات کریں گے آج جی سپیکر صاحب کے چیمبر میں اپوزیشن کے تمام لیڈرشپ کے ساتھ یہ تیہ ہوا کہ حکومت سپلیمنٹری فیننانس بل پہ ڈیبیٹ کروانا چاہتی ہے اور جس طرح آج ہم سانہ مری پہ ڈیبیٹ کروارے ہیں اور پوری قوم افسرد ہے اور اس طرح حکومت کے بھی وہی جذبات ہیں جو اپوزیشن کے ہیں سب کے ہیں تو کل کیونکہ منگل کو ہوتا ہے پرائیویٹ میمبر ڈے تو منگل اور بدھ کو ہم دو دن اس پر بحث کروائیں گے اور جو پرائیویٹ میمبر ڈے ہے وہ جمعہ کو لے کے جائیں گے فرائیڈے کو آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بات ہوئی ہے سب کے ساتھ اب میں ایک موشن موو کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ ڈیبیٹ کو کانٹینل کریں گے موشنہ فرائیڈے دی فورٹین جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو اب میں یہ تحریکیوان کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے وہ تمام راقین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں وہ تمام راقین جو اس کے مخالفت میں ہیں نہ کہیں میرے خیال میں ہاں والوں کی اکسے رہتے ہیں لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے جی جناب جی ایک منور علی تارپور صاحب کو دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو دے دیتا ہوں جی میر منور علی تارپور صاحب تینکیو جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے سانے مری کے اوپر بات کرنے کا موقع فرام کیا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈوگر صاحب کا کہ انہوں نے اپنے موشن میں میرا نام لیا بہت مہربانی ہے آپ کی ڈوگر صاحب جناب علیہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مری سندھ میں نہیں ہے اگر مری سندھ میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس ایوان کو ہلا دیا جاتا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج سپیکر صاحب نے سارا بزنس یہاں پر مری کے اوپر بیعث کرنے مری کے سانے کے اوپر بیعث کرنے کے لئے سسپین کیا اور سب کو بات کرنے کا موقع دیا اور اپوزیون لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے تقریب کی جنب علیہ جہاں یہ کہا گیا کہ ٹوئنٹی تھری لوگ جو ہیں وہ سانے میں مر گئے شہید ہو گئے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ جو اس وقت فسے ہوئے تھے وہ اس ٹراما میں ابھی تک مبتلا ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا جو ٹراما جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس انفرچنلٹی ٹراما ہسپیڈلز بھی نہیں ہے پورے ملک میں ابھی تک وہ لوگ جو ہیں بچارے اور پھر کیا بات کریں جناب علیہ مہمان نوازی مری کے بھائیوں کی کہ چین تک ٹیروں کی چین تک جو ہے وہ پیسے مانگ رہے تھے ورنہ گاڑیوں کو جو فسیوی گاڑیاں تھی ان کو لاتھیاں مار رہے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیان ہیں جیسے بیچارہ وہ ایس آئی میں پوری ہمدردی پوری تازیت اس خاندان کے ساتھ کرتا ہوں جو رات تک یہ کہتا رہا ہے کہ بھائی مجھے بچایا جائے میرے بچے فسے ہوئے ہمیں نکالا جائے پولیس اتنی بڑی انتظامیاں اتنی بڑی جیسے ہمارے بھائیوں نے کہا کہ وہاں آرمی کا بھی ہیڈکوٹ رہے کہ یہاں کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے وہ بھی وہاں موجود تھے لیکن یہ واقعہ کوئی ایک سڑک کے اوپر ہویا ہوگا پورے مری میں تو نہیں ہویا ہوگا ایک سڑک ہوگی جہاں درخت بھی گرے ہیں جہاں لوگوں کی گاڑی کو لاتھیاں بھی ماری گئی ہیں اور لوگوں سے اسی اسی ہزار روپے جناب اعلیٰ کمروں کے لیے گئے ہیں میں آپ کو ایک سندھ کا واقعہ بتاتا ہوں ٹرین خراب ہوئی تھی گرمیوں کے دن تھے گھوٹکی میں اور وہ ٹرین خراب ہوئی پورا دن پوری رات ٹرین کھڑی رہی اور سندھ کے لوگوں کی مہمان آواز یہاں دیکھیں کہ پوری ٹرین کے لوگوں کو دے گے پکا پکا کر لوگوں نے گرمی میں شدید موسم میں چالیس فٹی ڈگری جہاں گرمی ہوتی ہے وہاں ان کو کھانا کھلاتے رہے ہیں یہاں مری میں افسوسناک بات یہ کہ نہ وہاں ہوتلے ہم لوگوں کو دی گئیں رہنے کے لئے آپ کہتے ہیں جی وہ گیس اس کی وجہ سے سیلنسر اور تمام برف بہت بری برف بڑی مانتے ہیں لیکن منسٹری کہاں تھی انوائرمنٹ اور اس کی ویڈر کی فورکاسٹ دنیا جدید دور ہے جناب چیئرمنٹ صاحب میں پوچھتا ہوں کہ فورکاسٹ والا نہیں ہوئی ہوگی فواد چودری صاحب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے پر تنقید کی میں ان کے پر تنقید کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لوگ انجوائی کرنے کے لئے ہم نے اتنا اس کو ٹوئرزم کو بڑھا دیا کہ لوگ انجوائیمنٹ بھئی آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا پانچ دن پہلے پتا ہو ہونا چاہیے تھا ہم سندھ میں سن رہے تھے کہ برفانی توفان آ رہے تو یہ لوگ کیا اندھے تھے یا یہ لوگ بے رہے تھے حکومت حکومت والے آج آپ نے تو ہاؤس کو سسپینٹ کر کے سارا بزنس یہاں الاؤ کیا کہ یہاں اسپیچزوں اور وزیراعظم خرشید شاہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ پرائم منسٹر شوڈ اے بین ہیر خرشید صاحب نے کہا تو مستر اسپیگر صاحب ہمیں اکل کے ناخن تو ویسے ہی نہیں لینے ملک ڈوب رہا ہے مہنگائی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بعد میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں now at this juncture when یہ اتنا بڑا سانہ ہوا ہے مری کا سانہ میں پورے ان بھائیوں سے بہنوں سے ہمدردی کرتا ہوں جو اس وقت تک ٹراما میں ہیں ٹراما کا ورڈ کسی نے استعمال نہیں کیا مجھے افسوس ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس واقعے کے وجہ سے ٹراما میں ہیں اور جو بچارے مر گئے وہ بے گناہ اس میں مر گئے اور برف کی وجہ سے برف کی بھائی آپ کے ہزاروں کی تعداد میں دو گھنٹے سے یہاں پولیس اگر جاتی رات کوئی اٹر ہو جاتی کوئی کرینے جاتی وہ بھی برف ہٹا سکتی تھی مری کے لوگ ہی اگر ہیلپ کرتے تو خیر پھر بعد میں سنایا کہ مری کے لوگ انہیں بیلچے بیلچے اٹھائے اور بڑی ہیلپ کیے تو میسٹر سپیکر آئیم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے ٹائم فرام کیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں تینکیو بہمچ